کو فیکٹرز اینڈ کو انزائیمز فرسٹ اکاؤنٹنٹس کو فیکٹرز کو انزائیمز پروس تھیک گروپ اپو انزائیمز اینڈ ہولو انزائیمز سٹوینٹس اگر ہم سمپلی بات کریں کو فیکٹرز اور کو انزائیمز جو ہیں دیار ایکچلی ڈریکوائر بائی دا انزائیمز بہت سارے انزائیمز ہیں جو ایز جو صرف پروٹینز کے بنے حطور ایز پروٹین پارٹ ہی وہ ورگ کر سکتے ہیں یعنی ان کو کسی طرح کے کسی اور مالیکیل کو کی ضرورت نہیں ہے جو ان کو ساتھ ہیلپ آؤٹ کرے ان کے کٹیلیٹک ایکٹیوٹی کے لیے لیکن زیادہ تار انزائیمز وہ ہیں جن کو ورگ کرنے کے لیے آپ نے ساتھ کوئی نان پروٹینز پارٹ جو چاہیے ہوتا ہے اب جو ساتھ ایڈیشنل پارٹ چاہیے انزائیم کو ورگ کرنے کے لیے وہ ایک میٹل آئین ہو سکتا ہے انارگینک آئین ہو سکتا ہے یا پھر اس کے ساتھ سے کوئی آرگینک مالیکیل ہو سکتا ہے تو اگر اگر انزائیم ریکوائیر سام میٹل آئین تو فار ایٹس کٹیلیٹک ایکٹیوٹی تو اس میٹل آئین کو ہم کہیں گے کو فیکٹرز کو فیکٹر کی دیفنیشن بھی یہ ہے کہ کو فیکٹرز ایکچولی دی میٹل آئینز ویچ آر ریکوائیر فاردی ایکٹیوٹی آف انزائیمز اب ڈیفرن ٹائپس آف کو فیکٹرز جو ہیں وہ انزائیم کو ریکوائیر ہیں کیلشیم آئینز مگنیشیم آئینز کوپور آئینز زنک آئینز زنک تو بہت کامن ہیں جو ہے وہ بہت سارے انزائیمز کے لیے زنک آئین ریکوائیر ہیں تو یہ سارے جو میٹل آئینز جو ہیں دیا ریکوائیر فاردی کٹیلیٹک ایکٹیوٹی آف ڈیفرنٹ انزائیمز what is the job of co فیکٹر کو فیکٹر کی جو ہے وہ جوب کیا ہے کو فیکٹر بیسیکلی انزائیم کو انزائیمز کرتا ہے اس کے تین بیسیک جو ہے وہ ریزنز ہو سکتے ہیں یا تین جو ہے وہ possible pathways ہو سکتے ہیں نمبر ون جب کو فیکٹر آکر انزائیم سے بائنڈ کرے گا it will activate the enzyme especially اس کے جو کٹیلیٹک سائٹ ہے اس کو اکٹیویٹ کرے گا so تو پہلا اس کا رول یہ ہو سکتا ہے کہ کو فیکٹر is binding the enzyme and activating its کٹیلیٹک سائٹ دوسرا کیا ہو سکتا ہے سیکنڈ رول یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کٹیلیٹک سائٹ کو تو activate نہ کر رہا ہو لیکن اس کی ساتھ attach ہو کر اس کی shape کو modify کر رہا ہو جس سے انزائیم اپنی activity perform کر رہا ہو تو اس طرح سے انزائیم آکر سمبر سٹیٹ سے bind کرے گا bind کرنے سے انزائیم کی shape تھوڑی سی یعنی انزائیم کے ساتھ آکر کو فیکٹر bind کرے گا اور کو فیکٹر کے بائن کرنے سے انزائیم کی shape تھوڑی سی modify ہوگی اور اس سے وہ کیا کرے گا اپنی activity perform کرے گا تیسرا جو اس کا role ہو سکتا ہے کو فیکٹر کا that is it is acting as a bridge between substrate and enzyme کہ انزائیم اور سبسٹیٹ عام حالات میں انزائیم اس کابل نہیں ہوتا کہ وہ directly آ کر سبسٹیٹ کے ساتھ bind کر سکے تو اس کیسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ ایک transient stage یعنی کہ کو فیکٹر آئے گا کو فیکٹر آ کر دونوں کو bind کرائے گا جیسے ہی وہ کو فیکٹر آ کر دونوں کو قریب لائے گا اس کو کہتے ہیں temporary binding کرواتا ہے تو جیسے temporary binding ہوگی اس کے بعد enzyme automatically سبسٹیٹ کے ساتھ binding کر جائے گا تو یہ اس کا third role ہوگا کو فیکٹر کا کہ وہ transient کر سکتا ہے تو اس سے calentric side کو activate کرنا enzyme کی shape کو modify کرنا اور سبسٹیٹ اور enzyme کی طرح bridge کا role play کرنا these are three jobs of cofactor اس میں کوئی ایک job جب وہ perform کر سکتا ہے اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو enzyme ہے اب اس سے ایک diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ enzyme جیسے کو فیکٹر ہے سبسٹیٹ ہے تو پہلے جو کو فیکٹر bind with the enzyme یہ enzyme کے ساتھ bind کرے گا اور اس کے بعد enzyme جو ہے وہ سبسٹیٹ کے ساتھ bind کرے گا دو possibilities ہو سکتی ہیں یہ جو top والی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ سبسٹیٹ جو enzyme ہے enzyme کے ساتھ کو فیکٹر bind کرے گا کو فیکٹر کے bind کرنے کے وجہ سے enzyme کے اندر اس طرح سے modification آئے گی کہ وہ سبسٹیٹ کے ساتھ bind کر سکے گا دوسری possibility یہ ہو سکتی ہے کہ enzyme سبسٹیٹ کے ساتھ ڈریکٹری جو bind نہ کر رہا ہو بلکہ enzyme اور سبسٹیٹ کے درمیان bridge کا role play کرے گا کو فیکٹر یہ وہی چیز ہیں جو ہم نے پچھلی سائیڈ بہن ڈسکس کی ہیں کہ کس طرح سے enzyme جو سبسٹیٹ کے ساتھ بائن کرنے کے لئے اس کو کو فیکٹر کی ضرورت ہے سیکنڈ ٹائپ آف molecules which are required for the activity of enzymes they are actually the کو enzymes کو انزائمز کو فیکٹر کی طرح they are non proteinous in nature but they are organic جیسے ابھی ہم نے کو فیکٹر کے لئے کہا ہے کو فیکٹر they are inorganic metal lines ہوتے ہیں جبکہ کو انزائمز جو ہیں they are actually the organic molecules organic molecules ہوتے ہیں لیکن پروٹین کے نہیں ہوتے they are actually the vitamins they may be some nucleotides or other chemical nature اس کی ہو سکتی ہے کو انزائمز کی definition بھی ہم یہ کہیں کہ they are non proteinous part they are non proteinous organic molecules which are required by the enzyme to perform its catalytic activity کیا اپنے catalytic activity perform کرنے کی enzyme کو require ہے اب کو انزائمز جو ہیں mostly they are some vitamins vitamins ہو سکتے ہیں جیسے niacin ہو سکتی ہے riboflavin ہو سکتا ہے یا پھر وہ different types of nucleotides ہیں NAD FAD ہے تو یہ different types of co-enzyme require organic molecule ہونا چاہیے اور اس کو protein نہیں ہونا چاہیے اگر وہ enzyme کے ساتھ مل کر work activity perform کروار رہا ہے that is actually the co-enzyme so what is the job of co-enzyme co-enzyme کی job جسے سے co-factor کے ہم نے کہا کہ وہ 3 different activities میں involve ہو سکتا ہے جو co-enzyme ہیں co-factor کے مقابل میں جو co-enzyme کی jobs ہیں وہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ it is involved in the transfer of electron co-enzyme enzyme کی help کرے گا electron کو transfer کرنے میں دوسری job جو ہو سکتی ہے co-factor کی وہ یہ ہے کہ co-factor may help the enzyme in transfer of some functional group یعنی transient stage ہے کچھ specific time کے لیے functional group کو آگے جہاں move کرانے help out کرے گا اس کا مطلب جو co-enzyme ہیں their job is to transfer electron their job is to transfer the functional group help in the transfer of functional group the next one is a prosthetic group co-enzymes or co-factors if they are tightly bound with the enzymes then we call them as a prosthetic group یعنی اگر loose bonding بھی ہو سکتی ہے co-factor co-enzymes کی یا tightly bound ہو سکتے ہیں جب یہ co-factor یا co-enzyme tightly bound ہو tightly bonding co-valent bonding کو جب loose bonding ہمار پاس hydrogen bonding ہو سکتی ہے یا کوئی اور اس سے weak interaction ہو سکتا ہے so ہم simply کہ سکتے ہیں کہ when co-factor or co-enzyme is making a co-valent bond with the enzyme then it will be called as the prosthetic group اس co-factor یا co-enzyme کو prosthetic group کا نام دیں اپو enzymes students اپو enzym ایک terms ہے جیسے ہم نے کہا enzymes کو work کرنے کے ساتھ co-factor یا co-enzyme چاہیے اگر ایک enzyme ہے اس کے ساتھ co-factor یا co-enzyme attached نہیں ہے تو اس enzyme کو کہیں اپو enzyme ہے اپو enzyme اس inactive form of enzyme اس کی definition بھی ہم یہ کرتے ہیں an enzyme without its co-factor or co-enzyme is called apo enzyme holo enzyme اپو enzyme کا opposite کر لیں کہ simply enzyme plus its co-hactor or co-enzyme ایک enzyme اس کے ساتھ اگر اس کا co-factor یا co-enzyme موجود ہے اور enzyme active form ہے تو اس کو کہیں گے it is the holo enzyme basically holo enzyme is actually the active form of enzyme